بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم with welcome to you in sbn math as this platform is a best and authentic source for your preparation آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ important ہے اس ویڈیو میں ہم Parliament of Pakistan جس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک national assembly اور دوسرا senate ان کے وہ تمام question discuss کیے جائیں گے جو کہ سابقہ paper میں پوچھے جا چکے ہیں اور اس میں سے جو question expected ہوتے ہیں کہ آنے والے papers کا حصہ بنیں انشاءاللہ وہ بھی discuss کیا جائیں گے آپ یہ lecture دیکھنے کے بعد انشاءاللہ national assembly اور senate ان سے related جو بھی آپ کی question ہوں گے وہ یہ ویڈیو دیکھنے سے clear ہو جائیں گے آپ اس ویڈیو کو complete دیکھے گا تاکہ کوئی بھی important question آپ کا مش نہ ہو اگر یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اسے دوسرے شیئر کیجئے گا چلتے ہیں آج کے اس lecture پر first of all ہم discuss کریں گے all related and important question of national assembly national assembly کو ایوان نے زیری یا lawyer house پہ کہا جاتا ہے اس کے جو total member ہیں اس وقت جو wikipro show کر رہا ہے وہ 336 ہیں before 25th amendment they used to be 342 of which 272 are directly elected members and 70 reserved seats for women and religious minorities جو ایک political party ہے اس کو majority سپیکر national assembly ہیں ان کا نام ہے اسد کیسر اس ان کا تلق پی ٹی آئی سے ہے اور جو first holder تھے یا first speaker of national assembly ان کا نام ہے قائد آزم ان کو president of national assembly بھی کہا جاتا تھا یا ہم first speaker of national assembly بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ 11 اگست 1947 کو بنی تھی اور اس وقت جو مجودہ deputy speaker ہے ان کا نام ہے قاسم سوری جن کا تلق پی ٹی آئی سے ہے اور leader of the house جو ہے وہ عمران خان ہے اور leader of opposition یہ question very important کہ national assembly میں leader of opposition کون ہے ان کا نام ہے شہباز شریف اور یہ question بھی پوچھا جا چکا ہے وہ تھا only woman speaker of national assembly کی national assembly کی صرف ایک speaker تھی جو خاتون تھی ان کا کیا نام ہے وہ تھی فہمیدہ مرزا جو کہ 2008 سے لے کر 2013 تک رہی ہیں جو اس وقت current national assembly ہے اس میں 272 جو ہیں general seat سے 60 seat for women اور 10 جو ہیں یہ non muslim seat ہیں اس میں most important جو ہے وہ 60 woman seat یہ پوچھا جاتا ہے کہ national assembly میں women کی کتنی seat ہیں اس کا right answer ہوگا 60 next question یہ question ایسے پوچھا گیا ہے how many reserved seat for women in national assembly answer بنے گا 60 how many seat presently FATA has in national assembly FATA کی اس وقت جو seats ہیں وہ ہیں 12 total اس وقت جو مجودہ seats ہیں یہ 342 ہیں اور جو directly elected 272 women's 60 اور non muslims کے لیے 10 یہ all details جو ہیں یہ national assembly سے related ہے اس کے آپ screenshot لے لیجیے گا next جلتے ہیں senate پہ next topic senate of Pakistan senate of Pakistan کو ایوانے بالا یا upper house بھی کہا جاتا ہے جو اس وقت current senate seat جو ہیں اس کے total 100 members ہیں لیکن اس سے پہلے جو تھے یہ 104 seats لیکن اس وقت جو مجودہ ہیں وہ 100 ہیں ان 100 میں سے ہر صوبے کی 23 ہیں اور ہمیں بتا ہے کہ 4 صوبے ہیں 23 کو 4 سے multiply کیے جائے گی یعنی کہ 92 seats یہ بن گی اور جو اسلام آباد capital territory ہے اس کے total 4 seats ہیں 92 plus 4 96 اور جو نیکسٹ 4 seats ہیں نیشنل سینٹ میں نان مسلم کی سیٹ ہیں چار یہ question اس میں important ہے کہ نان مسلم سیٹ ان سینٹ وہ بنیں گی 4 next اس کی جو term length ہے یہ سینٹ 6 year کے لیے ہوتی ہے یہ بنی ہے 1973 میں اس کا جو اس وقت موجودہ سیشن ہے یہ شروع ہوا ہے 12th марج 2021 جو current chairman ہے وہ صادق سنجرانی ہے since 12 مارچ 2018 اور جو first chairman senate تھے ان کا نام حبداللہ مروت very very important first chairman senate کا کئی دفعہ paper میں پوچھا جا چکا ہے جو deputy chairman ہے ان کا نام ہے مرزا محمد افریدی یہ بھی 12 مارچ 2021 سے ایزا deputy chairman ہے اور جو leader of opposition ہے یوسف رضا گلانی یہ بھی 26 مارچ 2021 سے leader of opposition ہے سینٹ میں جو سینٹ کا last election ہوا ہے مارچ 3 2021 اور جو next election ہے یہ 2024 میں expected ہے اس کے ایک بار یاد رکھیے گا کہ جو senator ہوتا ہے وہ 6 year term کے لیے ہوتا ہے لیکن جو election سینٹ کے ہوتے ہیں یہ every 3 years کے بعد ہوتے ہیں for one half of the senate and each senator has a term of 6 year جو constitution ہے constitution جو ہے وہ does not allow for the desolation of the senate یہ سینٹ کو ختم نہیں کر سکتے اگرچہ national assembly ختم ہو سکتی ہے جو longest serving chairman ہے very very important ان کا نام ہے وسیم ساجد current chairman صادق سنجرانی اور جو first chairman تھے حبیب اللہ مروت اور جو longest serving chairman ہے وسیم ساجد ہیں یہ تمام ڈیٹیل تھی senate سے related ہم سمپلی بات کرتے ہیں parliament کی parliament جو ہے national assembly اور senate اور اس کے ساتھ president کو ملا دیا جائے تو یہ تینوں چیزیں مل کے parliament بناتی ہیں اور پاکستان کی جو parliament ہے اس کو مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے thank you for watching this video اپنی قیمتی رائے سے comment میں ضرور اگاہ کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی